ان کا مشورہ ہی کرتے رہے وَمَكَرُ وَمَكَرَا اور انہوں نے چالیں چلیں تدبیریں کی وَمَكَرْنَا مَكَرَا اور ہم نے بھی تدبیر کی ہم نے بھی ایک انتظام کیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کیا تدبیر کی ابھی وہ رات ہی نہیں آئی تھی تو دن میں ہی صبح ہوتے ہی ایک چیخ آئی آسمان سے مگر کیا چیخ جس سے زمین میں زلزلہ ایک سیکنڈ کے بعد ایسا ہو گیا کہ نبستی نبستی کا کوئی نشان جیسے کہ کوئی بسہ ہی نہیں تھا وہاں پر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے بڑی باتیں آتی ہیں دل میں پھر سوچتا ہوں وقت کم ہے پھر بھی علماء کرام یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اس کے لئے امت کو بے وقوب بنایا جاتا ہے ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ بدبخت کمینے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ مان لو کیوں اس کے لئے وہ عیسیٰ علیہ السلام تو موجود ہے زندہ وہ آئیں گے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح ماریں تو اس کے لئے بس عجیب تگڑم کرتے ہیں کلاب بازیاں کھاتے ہیں الٹے سیدھے مانا پہناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بنی اسرائیل نے جب قتل کا منصوبہ بنایا اور قتل کرنے کے لئے بالکل اس کمرے کے پاس پہنچ گئے تو اس کو بھی قرآن نے کیسے بیان کیا وَمَكَرُوا مَكَرَا وَمَكَرْنَا مَكَرَا انہوں نے بھی تدبیریں کی اور ہم نے بھی تدبیریں کی اور ہم بہترین تدبیر کرنے والے ہیں تو جب تدبیر دونوں ملیں اور اللہ کہے کہ ہم تدبیر بہترین کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کا منصوبہ فیل ہوا اور ہمارا منصوبہ تو اگر ہم مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا سولی پر بھی چڑھا دیا کانٹوں کا تاج بھی پہنا دیا اور پورے راستے میں ان کے چہرے پر تھوکتے بھی رہے تو ان کی تدبیر کامیاب ہوئی کیا اللہ کی ہوئی اللہ کی پھر تو ان کی تدبیر کامیاب ہو گئی جبکہ اللہ کہتا ہے اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے وہاں فرمایا یہاں نہیں ہے فَانظر دیکھ لے کیا انجام ہوا ان کی تدبیر کا کہ ہم نے ان کو تہس نحس کر دیا وَقَوْمَهُمْ وَرُنْكِ سَارِي قُومِكُوَ وَجْمَعِنْ سَبْكَ سَبْكُوْ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ وہ ہیں ان کے کھنڈرات کیسے بیان کیا قرآن نے آج بھی ان کے کھنڈرات میں نے کہا تھا تھوڑے تھوڑے نشانات ملتے ہیں لیکن میں تو جا نہیں سکا البتہ سنہ خاردار تار پھیل دی گئی ہے تاکہ اندر کوئی نہ جا سکے وہاں کیونکہ وہ گرتے ہیں فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ وہ ہیں ان کے کھنڈرات خوابیتاں گرے پڑے ہیں بِمَا ظَلَمُواْ ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا اس میں ہے نشانی لِقَوْمِيَعْلَمُونَ ایسے لوگوں کے لئے جو جان علم رکھتے ہیں جو جانتے ہیں وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور جو پرہزگاری اختیار کرتے تھے اور سنیئے اذکر یاد کی دیئے وَقَوْمَ الْوَلُوتَن اور لوت علیہ السلام کا تذکرہ کی دیئے اِذْ قَالَ لِقَوْمِ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا تَاتُونَ الفَاحِشًا کیا تم آتے ہو بے حیائی والے کام کے پاس وَأَنْتُمْ تُمْسِرُونَ حالانکہ تم دیکھتے ہو یہ دیکھنے کے دو معنی ایک یہ کہ حالانکہ تمہیں عقل ہے سمجھ ہے کیا کر رہے ہو اور دوسرا معنی کہ اتنے گندے ہو گئے تھے کہ سب کے سب ایک ہی مجلس میں آمنے سامنے ایسے گندے کام کرتے رہتے تھے اَئِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَال کیا بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہ وطن خواہشات پوری کرنے مِن دونِ النِّسَا عُرْتُونَ کے سِوَان بَلْأَنْتُمْ قَوْمُنْ تَجْحَلُونَ بلکہ تم جاہل لوگ ہو اب سمجھے جاہل کس کو کہتا ہے قرآن ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو فلان زبان نہیں آتی اور فلان چیز نہیں آتی اور جس کو لکھنا نہیں آتا وہ جاہل ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یہ گندے کام جو کرتا ہے یہ اخلاق کا گرا ہوا انسان یہ جاہل ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ چاہے اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریوں ہوں جاہل ہے وہ چاہے وہ اس کے پاس کسی قسم کی بھی ڈگریوں ہوں دین کی بھی ڈگریوں ہوں نعوذ باللہ اور گندے کام کرے قَوْمَنْ تَجْحَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ تو نہیں تھا ان کی قوم کا کوئی جواب اِلَّا أَنْ قَالُوا مَگرُ انہوں نے یہ کہا اخرجو آلالوت نکالو تم لوت کے اہل آل کو یعنی ان کے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو بھی من قریتِ کم اپنی بستی سے کیوں اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَطَحْرُونَ یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک بنتے یہ بڑے پاک بنتے ہم کو گندہ کہتے ہیں فَأَنْ جَئِنَاهُ تو ہم نے ان کو نجات دی وَأَحْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو نجات دی اِلَّمْ رَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کے قَدْ تَرْنَاهَا ہم نے اس کے لئے تیہ کیا ہوا تھا من الغابرین کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی مطلب وہ ایمان نہیں لائی تھی گناہگار تھی اس کے لئے تیہ تھا کہ اس کو نجات نصیب لیکن پیچھے رہنے کا دو معنی ایک معنی کہ یہ تیہ تھا کہ یہ گھر سے نکلے گی نہیں اور دوسرا یہ کہ نکلے گی تو ضرور مگر پھر پلٹ پلٹ کر دیکھے گی اور اس پر عذاب آئے گا اور وہ سورہ حود میں آئے گا اور اس کی تفسیر میں ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ آپ پیچھے پیچھے چلئے اور کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے مگر یہ آئی اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی اور کہتی تھی واہ قومہ ہائے میری قوم کا کیا بنے گا تو اوپر سے اس کو بھی ایک ٹک آگر کے پتھر لگا وہیں کام تمام وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرًا اور برسایا ہم نے ان کے اوپر مطران خاص قسم کی بارش پتھروں کی بارش اللہ اکبر فَسَامَتَرُ الْمُنذَرِينَ تو کتنی بری بارش تھی ان لوگوں کی جن کو ڈرائیا گیا تھا ان واقعات کے بعد اب بطور نتیجہ توحید کا بیان آ رہا ہے ان تمام باتوں سے کیا سمجھے اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں اگر اللہ کے سوا کوئی ہوتا فیرون کا بیڑا کیسے غرق ہوتا پھر یہ قوم سمود کیسے تباہ ہوتی اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کس طرح برباد ہوتی قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ فرمائیے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اور سلامتی ہے اس کے ان بندوں پر الَّذِي اِسْتَفَى الَّذِينَ اِسْتَفَى جن کو اللہ نے چن لیا کون بندے ہیں وہ ہم سورہ حج کے آخر میں پڑ چکے اللہ تعالیٰ رسولوں کو فرشتوں کو چنتا ہے اور ان کو پیغام لے جانے کے لئے منتخب کرتا ہے پھر انسانوں میں سے چنتا ہے جو اس کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد فرمائے وَجْتَبَاكُمْ اور اے امتِ مسلماء اب اس نے تم کو چن لیا ہے اللہ کے چنیدہ بندوں پر سلام ہو اَا اللَّهُ خَيْرٌ اے انسانوں بتاؤ اَا اللَّهُ خَيْرٌ بِهْتَرَ ہے اَمَّا يُشْرِقُونَ یا وہ چیزیں مَا يُشْرِقُونَ جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک چھراتے ہیں اس کے آخر میں نکالیں اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ چند آیات ہیں توحید کے بیان میں ان کا بالکل ایک انوکھا انداز ہے یہ انداز پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلَو، مَنْ کون ہے وہ بَلَو، کس کا ترجمہ کر رہا ہوں اَا، کون ہے وہ اَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَذَمِينَ کو وَانْزَلَ مِنَ السَّمَعِ مَا اور کون ہے جس نے اتارا مِنَ السَّمَا آسمان سے ماآن پانی کون ہے بولو جواب دو فَامْبَتْنَا تو ہم نے اگایا اس پانی کے بھی اس پانی کے ذریعے سے حدائقہ باغ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہو زاتہ بہجہ رونک والے باغ ہو گائے ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ما کان لکم تمہارے لئے تو یہ بھی ممکن نہیں تھا ان تم بھی تو شجرہا کہ تم اس کے درختوں کو اگا دیتے مثلا پانی بھی اللہ کا زمین بھی اللہ کی سورج بھی اللہ کا بادل بھی اللہ کے اب خالی تم کو کہا کہ درخت تم خود اگا لو تم سے تو یہ بھی نہ ہوتا کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود دوسرا خدا بلہم قومی یعدلون بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں یعدلون جو حدوں کو کراس کر رہے ہیں جو دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں ام من جعل الارض ام بلا بتاؤ من جعل کس نے بنایا الارض زمین کو قرارا کھرنے کے لائق و جعل خلالہ اور کون ہے جس نے بنایا خلالہ زمین کے بیچوں بیچ انہارا نہروں کو و جعل لہا رواسیا کون ہے جس نے زمین کے لئے رواسیا بڑے بڑے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی یہ دوسرے مقام پر آ رہا ہے کہ زمین ڈلک سکتی تھی چونکہ پانی کے اوپر ہے ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی اس کا بیلنس درست کر دیا و جعل بین البحرین حاجزہ اور کون ہے وہ جعل بین البحرین جس نے دو سمندروں کے بیچ میں رکاوٹ کھڑی کی دو سمندروں سے مراد میٹھا اور کڑوا میٹھا کون ہے دریا کڑوا کون ہے سمندر سمندر میں پانی کہاں سے جاتا ہے دریا سے دریا میں کہاں سے آتا ہے سمندر سے مگر دریا کی وجہ سے وہ میٹھا نہیں ہوتا اور اس کے کڑوے کی وجہ سے یہ کڑوا نہیں ہوتا بارش کا پانی جمع کر کے دیکھ لیجئے بارش کے برستنے تک تھوڑی تھوڑی کرواہٹ رہتی ہے اوپر گیا تھوڑا میٹھا ہوا نیچے برسنے لگا تھوڑا اور میٹھا ہوا لیکن جب زمین پر پڑ گیا ایک دم میٹھا اللہ کو اکبر اور زمین کے اندر اترا اور پھر چشموں اور کونوں سے نکلا تو پھر تمائم معین فلٹر کیا ہوا پانی اَلَهُمَّ عَلَّهُ کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا جو یہ کام کر سکے بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ اکثر ان میں سے جانتی نہیں یہ ہیں جاہل ان کو قرآن کہتا ہے لَا يَعْلَمُونَ لَا عِلْمَ ہیں پتہ ہی نہیں کچھ ان کو اَمَّنْ يُجِيبُوا الْمُزْدَرَّ بَلَا کون ہے وہ يُجِيبُوا جو سنتا ہے الْمُزْدَرَّ پریشان کی دعا اِذَا دَعَاهُ جب وہ پریشان اس کو پکارتا ہے وَيَكْشِفُ السُّورُ اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے کون ہے جو دور کر سکے وَيَاجُعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے جو تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے زمین کا خلیفہ سے مراد ہے خلفاء فِي الْأَرْضِ زمین میں ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا اس کا جانشین بناتا ہے اَيْلَهُمَّا عَلَّهُ بَلُو ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا قلیلًا مَا تَذَكَّرُونَ کوئی نہیں مگر بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو اَمْ مَنْ يَهْدِكُمْ یا بلا بتاؤ مَنْ يَهْدِ کون ہے جو رمائی کرتا ہے راستہ دکھاتا ہے کون تم کو فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ خُشْكِ کی اندھیریوں میں وَالْبَحْرِ اور سُمندر کی اندھیریوں میں وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاح اور کون ہے جو ہوا ان کو بھیجتا ہے بشرن خوشخبری دینے کے لئے بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اپنی رحمت کے آگے آگے دیکھو بَيْنَ يَدَيْ کے لفظی منہ کیا تھے دونوں ہاتھوں کے درمیان لیکن عربی میں یہ لفظ مشہور ہو گیا آگے کے لئے اب یہی ترجمہ کریں گے اپنی رحمت کے آگے ہوا ان کو بھیجتا ہے ہوایں خوشخبری دیتی ہیں تو رحمت سے مراد کیا ہے بارش ان چیزوں سے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَى یا بتاؤ من کون ہے یبدعُ الْخَلْقَى جو پوری کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرے گا کون ہے وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ اور تم یہی بتا دو بلا کون ہے وہ یرزقُكُمْ جو تم کو روزی دیتا ہے مِنَ السَّمَا اوپر سے وَالْعَرْضُ نیچے سے زمین سے آسمان سے پانی اوپر سے پانی کون برساتا ہے زمین کا سینب پھاڑ کر اس میں سے پودے کو کون نکالتا ہے کون اس میں سے بیج کو پھاڑ کے نکالتا ہے اَيْلَهُمْ مَعَلَّهُ کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے کوئی بولو اُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ ایسے کوئی کہا دے ہاں جی فلانا بھی ہے کہنے سے دھوڑا ہوتا ہے دلیل پیش کر تو جس کو بھی کہے گا تو ہم پوچھیں گے وہ کون ہے فلانا کا بیٹا تو یہ اس کا مطلب یہ پیدا ہوا تو جب یہ نہیں تھا تب کائنات کو کون چلا رہا تھا اَيْلَهُمْ مَعَلَّهُ کہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا کوئی ہے ہی نہیں قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ لَوَا اپنی دلیل ثبوت پیش کرو اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ہے ہی نہیں اصل حقیقت کیا ہے قُلْ کہتی جیے لَا يَعْلَمُ نہیں جانتا مَن فِي السَّمَاوَاتِ وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے وہ بھی نہیں جانتی والارضی اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے وہ بھی نہیں جانتی الْغَيْبَا چھپی ہوئی باتوں کو اِلَّا اللہ سوائے لیکن یہاں روزی دینے کے بعد یہ کہنا کہ چھپی ہوئی چیزوں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا جوڑ کیا ہے پوری کائنات کو چلانا اس نظام کو چلانا ہر ایک کو روزی پہنچانا اس کے لئے ضرورت ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ کون کس حالت میں ہے کس کو بھوک لگی ہے کس کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ غیب کا جاننے والا کوئی ہے آسمانوں میں زمین میں دونوں کے لئے کہہ رہا ہے کیسی زبردست کہ ایسا زبردست مقام ہے امام بخاری سے پوچھئے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے انہوں نے فرمایا اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ تمہارے رسول جانتے تھے کل کیا ہونے والا ہے کل کی بات جانتے تھے اگر تم سے کوئی یہ بات کہے کہ تمہارے نبی کل کی بات جانتے تھے تو سمجھو کائنات میں اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے بعد فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو لا یعلم نہیں جانتے ہیں وہ جو آسمانوں میں فرشتے بھی نہیں جانتے زمین کا بھی کوئی نہیں جانتا غیب کو الا اللہ سوائے اللہ کے اور رہی بات انبیاء کرام کی اللہ ان پر وہی بھیجتا ہے پھر جو باتیں چاہتا ہے وہ بتاتا ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے بہت سارے حالات بتائے اور آپ نے وہ آگے امت کو بتا دیئے وَمَا يَشْعُرُونَ يَعْنَ يُبْعَسُونَ اور ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد دوبارہ کب زندہ ہوں گے بَلِدْدَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَتِ یہ بڑا اہم مقام ہے بل بلکہ بلکہ کا مطلب کسی کے پاس غیب کا علم نہیں کسی کو معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد کہاں جائیں گے خبر میں کیا ہوگا محشر میں کیا ہوگا فیصلہ کیا ہوگا عِلْمُهُمْ بلکہ اِدْدَارَكَ اس کے کئی معنی خلط ملت ہو گیا ہے عِلْمُهُمْ ان کا علم فِي الْآخِرَتِ آخرت کے بارے میں لیکن اس کا دوسرا معنی وہ زیادہ مناسب لگتا ہے اِدْدَارَكَ کے معنی ختم ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے عِلْمُهُمْ ان کا علم فِي الْآخِرَتِ آخرت کے بارے میں ختم ہونے کا مطلب سائنس ٹکنالوجی جو کچھ معلومات ہیں وہ سب کی سب قبر تک ہیں آگے کیا ہوگا وہاں ان کا علم کیا ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے وہاں تک کبھی انسان کی عقل نہیں رسائی کر سکتی ہے کہ وہاں آگے کیا ہوگا آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے ایک بات بلہُمْ فِي شَقٍ مِنْحَا بلکہ وہ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں پہلے کہا کہ ان کا علم ختم ہو گیا پھر کیا فرمایا بلکہ وہ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں تیسری بات بلہُمْ مِنْحَا عَمُون بلکہ وہ آخرت کے بارے میں اندے ہو گئے ہیں حضر الملان عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اصل میں تین قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے ایک وہ جو عقل پراستے ہیں علم پراستے ہیں سائنس دار وہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ دیکھ لیا آخرت کہاں ہیں ہم کو تو نظر نہیں آئی یہ ہے پہلا طبقہ جن کا علم آخرت میں ختم ہو گیا دوسرا وہ طبقہ شکیوں کا جو تشکیل شک ان کو بھی پتا نہیں آخرت کے بارے میں ان کو بھی شک اور دوسروں کو بھی شک میرے یار کس نے دیکھا کون مرے کون اسی ہے یہ تو ایسی کہنے کی باتیں ہیں یہ یوں ہی چل رہا ہے یہ دوسرا طبقہ تیسرا طبقہ وَهُمْ مِنْحَا عَمُون جو اندے ہیں جو مانتے نہیں کوئی آخرت ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اَعِذَا كُنَّا تُرَابَا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے وَعَبَاؤُنَا اور ہمارے باپ دادا بھی اَعِنَّا لَمُخْرَجُون کہ ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا یقِينًا وَعْدَا کیا گیا ہم سے ہم سے وَعَبَاؤُنَا اور ہمارے باپ دادا سے بھی کیا گیا تھا من قبل و اس سے پہلے مطلب یہ صحیح کہہ رہے تھے وہ قرآن جس زندہ ہونے کو کہہ رہا ہے وہ کون سے زندہ ہے وہ قیامت کی زندگی ہے یہ کہہ رہے تھے میرا پر دادا بھی تک زندہ نہیں ہوا تمہیں کیسے زندہ ہو جو وَعِئِ اس دنیا میں زندہ ہونے کے لئے تو نہیں کہہ رہے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا سَاطِيرُ الْاوَّلِينَ کہتے تھے یہ قرآن کی باتیں کچھ بھی نہیں ہیں إِلَّا سَاطِيرُ الْاوَّلِينَ مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں فرمایا قصے کہانیاں ہیں اگر کوئی خدا نہیں اگر انسان کو اس کے عامال کے اوپر کوئی پکڑنے والا نہیں تو دنیا میں جو لوگ بڑے بڑی قومیں تباہ ہوئیں یہ کیوں ہوئیں وہی تھا وہی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے قومِ آج کو کس نے تباہ کیا قومِ سموت کہاں گئی قومِ لوت کہاں گئی وہ عجبت کا فیراؤن اس کا کیا بنا قل سیرو فی الارض فرمایا چلو پھرو زمین میں فنظرو تو دیکھو کئی فکان عاقبت المجرمین وہ جرم کرنے والے لوگوں کا انجام کیا تھا وَلَا تَحْزَنَ عَلِهِمْ اے میرے حبیب ان پر غم نہ کیجئے وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ اور آپ تنگی میں نہ ہو جائیے مِمَّا يَمْقُرُونَ ان چالوں کی وجہ سے جو یہ چل رہے ہیں چالیں کرتے تھے تدویریں کرتے تھے منصوبے بناتے تھے اور ان منصوبوں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا کیا پلان بنا رہے ہیں منصوبے ان کے کیا تھے میں نے سراج منیرہ میں کوشش کی ہے ان کے منصوبوں کی تھوڑی چھلک دکھانے کی کیا منصوبے تھے ان کو ایک منصوبہ بنا شروع میں سب سے پہلے کہ ابو طالب کے بھر چلتے ہیں ابو طالب کو بھڑکائیں گے وہ ان کو فوراں بنا کر دیں گے یہ بات نہیں بنی انہوں نے کہا نہیں ابو طالب کو دھمکائیں گے تو وہ دھر کے بارے ان کو ہمارے حوالے کر دیں گے یہ بات نہیں بنی انہوں نے تیسرا منصوبہ بنایا ان کو بدنام کرو گلی گلی جو گھر جگہ ان کو جہدوگر ہیں شاعر ہیں کاہن ہیں دیوانے ہیں پاگل ہیں لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکا جھوٹے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکا نوز بللہ چوری کرتے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکا کہ یہ کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں یعنی یہ وہ باتیں تھیں جو چالیس سال سے لوگ دیکھتے تھے اگر وہ کہتے تو کوئی مانتا ان کے موہ پر تھوک دے کس کو کہہ رہے ہو شرم نہیں آتی تمہیں حضور کی تو بات ہی الگ ہے کسی ایک صحابی کے لیے نہیں کہہ سکے وہ کسی پر کوئی گندہ الزام لگا دیتے ہیں نہیں لگا سکے آپ کا دل تنگ نہ ہو وَيَقُولُون اور وہ کہتے ہیں مَتَا حَدَ الْوَاد چلو مان لیتے ہیں قیامت آئے گی یہ بتاؤ کہ یہ وعدہ پورا کب ہوگا اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو جواب دیجئے قُل آپ فرما دیدی آسا قریب ہے اَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم کہ چپکا ہوا ہو لکم تمہارے لیے بَعْدُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُون جس عذاب کو تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ یعنی اس عذاب کی کوئی قسط ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہو ردیفہ کہتے ہیں اونٹ کے اوپر دو سوار بیٹھیں تو جو پیچھے بیٹھتا ہے وہ اگلے والے کا ردیف ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ عذاب تمہارے پیچھے ہی بیٹھا ہوا ہو ابھی آ رہا ہو اور آیا پھر بدر کے میدان میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو فَضْل ابھی کیوں نہیں آتا کہ بے شک تیرے رب لوگوں پر فضل کرنے والا ہے وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمْ اور بے چک تیرے رب جانتا ہے مَا تُقِنَّ صُدُورُهُمْ جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اب اس میں چھپاتے کیا تھے اور ظاہر کیا کرتے تھے اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ منصوبے تو ان کے معلوم ہوتے تھے لیکن بڑے بڑے پلان ان کے وہ کہاں کرتے تھے چھپا کر رکھتے تھے مشورہ ہوا رات کو حملہ کر دو ان کے اوپر مشورہ ہوا حضرت عمر بن خطاب جیسے جوانوں کو بھڑکاؤ تاکہ وہ ان کا سر قلم کر دیں یہ منصوبے کچھ تو ظاہر ہوتے تھے اور کچھ ظاہر نہیں ہوتے مگر اللہ سے کوئی چھپا ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں دل میں چھپایا ہوا تھا کہ یہ پکے سچے ہیں اور جو یہ دعوت دے رہے ہیں یہ صحیح دعوت ہے جیسا کہ فیراؤن کے لئے کہاں جہدو بیہا وَسَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمَوْا وَعُلُوَّا دل سے مانتے تھے مگر ظاہری طور پر انکار کرتے تھے تو یہ بھی ہو سکتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَتٍ فِي السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اور نہیں ہے کوئی بات غَائِبَتٍ چھپنے والی فِي السَّمَائِ آسمان میں وَالْأَرْضِ وَالْزَمِينَ میں اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين مگر ایک صاف کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے تیرا رب جانتا ہے جاننے کے علاوہ یہ سارا ریکارڈ پہلے سے بنا ہوا ہے تمہارا منصوبہ چھپے گا کیسے اللہ سے کسی کا منصوبہ چھپ سکتا ہے اس کیاں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہاں کہاں منصوبہ ہوگا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُسُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ میں نے کہا یہ آیت میں پیچھے بھی بار بار کہہ رہا تھا اشارہ کر رہا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا قرآن کیسا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے اسرائیلیوں کے سامنے اکثر اللذی وہ بہت ساری باتیں ہم فی ہی اختلفون جن میں وہ خود اختلاف کر رہے ہیں آج تک ان میں اختلاف تھا لیکن قرآن نے آ کر وضاحت کی اور انہوں نے بھی مانا کہ قرآن کی بات سچی ہے اب وقت نہیں میں اشارتاً چند باتیں بتاتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب نے جب سنا بے ہوش ہو کے گرے اور کمر کے ساتھ بھوری لپیٹی اور جنگل کی طرف بھاگے قرآن نے کہا نہیں یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے اللہ کے نبی کا کیا کمال تھا کہا صبر جمیل میں ایسا صبر کروں گا کسی سے گلا نہیں کروں گا اپنی حالت بھی ایسی نہیں بناوں گا کہ کسی کو پتا چلے اب بتاؤ عقل بھی کہے گی قرآن کی بات سچی کہ وہ سچی ہے سب لگ رہا ہے وہ تو انہوں نے جھوڑ گڑا ابھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے بارے میں گزرا قرآن نے کیا کہا اور سنیں بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قافلہ جب مصر گیا تو گدھوں پر بیٹھ کر گیا تھا اتنا لمبا سفر کوئی گدھوں پر کرتا ہے اور عرب میں اور اس پورے علاقے کے اندر جب بھی کوئی لمبا سفر ہوتا ہے کس پر کرتے ہیں اونٹ پر کرتے ہیں قرآن نے کہا گدھوں اتنا لمبا سفر گدھوں پر نہیں ہوتا ہے اونٹ پر ہوتا ہے یہ تو میں نے ایسی چند مثالیں دیں بڑی اہم مثال حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام کو یہودی نعوذ باللہ کافر کہتے تھے اور ان کے لئے ایسی گندی گندی باتیں ان کی کتابوں میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک نے سب سے پہلے وضاحت کی وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور وہ اللہ کے پیمبر تھے جو تم کہہ رہے وہ سب جھوٹ ہیں آج کے یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کی بات اچھی ہے ہماری بات جھوٹی ہے وجہ کیا؟ ہر قوم اپنی تاریخ پر فخر کرتی ہے یہودی قوم سے پوچھا گیا تمہاری قوم کے کون سے خاص واقعات ہیں اب ان کی قوم میں تو دو ہی بڑے لوگ ہیں جن کو وہ پیش کر سکے تاریخی طور پر ایک حضرت دعوت دوسرے حضرت سلمان علیہ السلام ان کو تو انہوں نے کافر کر دیا ارجیکٹ کر دیا تھا تو پھر اپنی تاریخ کی بات پیش کیا ان سے کریں تو ان کو ماننا پڑا قرآن کے آگے جھکنا پڑا کہ نہیں وہ اللہ کے پیمبر تھے یہ میں نے چند باتیں بتائیں ایسی سیکڑوں باتیں جس کو یہودی اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ قرآن سچ کہہ رہا ہے ہم جھوٹے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدَنْ اور بے شک یہ قرآن راستہ دکھانے والا ہے وَرَحْمَتُنْ مِحْرْبَانِی کرنے والا للمؤمنین ایمان والوں کے لئے اِنَّا رَبَّكَ يَقْذِبَيْنَهُمْ بِحُکْمِ تیرہ رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ وہی تو غالب وہی تو جاننے والا ہے فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ تو آپ اللہ پر بروسہ کر لیجئے اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ آپ واضح حق کے اوپر ہیں ساتھ ساتھ حق کے اوپر ہیں کیا اللہ کے حبیب کو کوئی شک تھا کہ آپ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں یہ آپ کو کہہ کر ہم کو سنایا جا رہا ہے کیوں جب ایک آدمی نکلے اور راستے میں ایک ہزار لوگ ملے اور سب کے سب کہنے کے رات ہیں بندہ دیکھ رہا ہے سورج مگر سارے کہہ رہے رات ہیں سارے کہہ رہے رات ہیں تو آدمی کو کیا لگتا ہے اس کو اپنی آنکھوں پر شبہ ہونے لگتا ہے وہ کتے کی بات یاد ہے نا جو بکری کو کیا بنا دیا تھا کتہ بنا دیا تھا اب سارے مکہ والے کہہ رہے ہیں جھوٹ 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 ایسے موقع پر یہ تسلی دینے کی ضرورت ہے ایمان والوں کو انکال الحق المبین آپ واضح حق پر ہیں آپ اللہ پر بھروسہ کریں کچھ نہیں ہوتا ہے انکالات اسمیع الموتا مگر آپ کے دل میں وہ درد یہ سنتے کیوں نہیں ہے قرآن کو فرمایا آپ کس کو سنا رہے ہیں یہ مردے ہیں ان کے جسم زندہ ہیں ان کی روح مر چکی ہے حیوانیت ان میں ہے یعنی حیوانی طور پر زندہ ہیں جسمانی طور پر ورنہ روحانی طور پر یہ مر چکے ہیں انکالات اسمیع الموتا آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ اور یہ ظاہری طور پر لگتے ہیں سن رہے ہیں مگر روحانی طور پر یہ بہرے ہو چکے ہیں آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے اِذَا وَلَّهُ مُدْبِرِينَ جبکہ بہرے پیٹھ موڑ کے چلے جائیں بہرے کو بھی آدمی اشارے سے تھوڑا تھوڑا کچھ بولو نا سمجھا سکتا ہے لیکن اگر بہرہ پیٹھ موڑ لیں پھر کیسے سمجھائے گا اب آپ سنا رہے ہیں اس کو کتنے ہو گئے بھئی دس ہو گئے بہرہ دیکھتا ہی نہیں اُدھر موڑ لیتا ہے یہ وہ بہرے ہیں جنہوں نے مو بھی موڑ دیا ہے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيِ اور آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے یہ ابو جہل اور اُتبہ اور شہبہ دیکھنے میں لگتے ہیں آنکھیں ہیں لیکن روحانیت کی آنکھیں ان کی مر گئی ہیں یہ اندھے ہیں آپ نہیں راستہ دکھا سکتے اندھوں کو عن ظلالتیہم ان کی گمراہی سے نکال کر ان تُسمِعُوا آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں فہم مسلمون پھر وہی اسلام قبول کرتے ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا یہاں تک کہ جب بات پکی ہو جائے گی اور قیامت آنے کا فیصلہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی کہ یہ کافر ہی ہو گئے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے قیامت سے پہلے جتنے سچے ایمان والے سب کو پلہ اٹھا لے گا پھر وہ رہ جائیں گے جن کے لئے بات پکی ہو گئی کہ یہ تو جہنمی ہیں ان کو جانے جانا ہے جہنم میں پھر کیا ہوگا اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَعْبَا ہم ان کے لئے ایک جانور نکالیں گے مِنَ الْأَرْضِ زمین سے تُقَلِّمُهُمْ جو ان سے باتیں کرے گا دیکھیں یہ قرآن سے معلوم ہوا کہ جب بات پکی ہو جائے گی قیامت آ جائے گی تو جانور نکلے گا زمین سے نکلے گا یہ کسی سے پیدا نہیں ہوگا دوسری بات معلوم ہوئی تُقَلِّمُهُمْ وہ جانور کیا کرے گا لوگوں سے باتیں کرے گا اور ایک روایت سے معلوم ہوا کہ یہ مکت المکرمہ سے نکلے گا اور جبلِ ابو قبیس سے یا کوہِ صفحہ سے نکلے گا یہ روایتیں چلو کمزور ہیں بہت مضبوط روایت مسلم شریف کی اللہ کی حبیب نے فرمایا دو نشانیاں ہیں قیامت کی قیامت کب آئے گی اس کی تاریخ اور ڈیٹ نہیں بتائی گئی لیکن یہ بتایا گیا حالات کیسے آئیں گے فرمایا دو نشانیاں ہیں ایک یہ ہے کہ سورج ادھر سے مغرب سے نکلے گا اور دوسرا یہ کہ بیل کی طرح ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا لیکن یہ دونوں ایسے نکلیں گی کہ ایک نکلی تو بس دوسری آئی پہلے اگر جانور نکلے گا تو بس سورج نکل جائے گا دوسرے دن اور اگر پہلے سورج نکلے گا تو اس کے بعد جانور نکل جائے گا لیکن جب یہ نکل جائے گا اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور بہت سارے لوگ یہ دعبت الارض کے پتہ نہیں کیا کیا مانا کر رہے ہیں ایک گددو نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ یہ موبائل جو ہے یہ دعبت الارض ہے دیکھو جی یہ باتیں کر رہا ہے لوگوں سے اب اس کو پوچھا گیا بھئی سورج تو نہیں نکل رہا مغرب سے یہ تو آیا ہوا ہے مشتر آپ کا کئی عرصے سے جاہل انن ناس کانو بی آیاتنا لا یقینون وہ باتیں کرے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور جب ہم جمع کریں گے ہر ایک جماعت میں سے فوجاً ایک بڑے گروہ کو ان لوگوں میں سے جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے تھے پھر ان کو بانٹا جائے گا جیسے حضرت سلیمان کا لشکر بانٹا گیا تھا انسانوں کو بانٹا جائے گا کیسے چوروں کی پارٹی الگ بنماشوں کی پارٹی الگ ڈکیتوں کی پارٹی الگ رشوت خوروں کی پارٹی الگ مثال دیتا ہوں یہاں تک کہ جب وہ سارے آ جائیں گے اللہ فرمائے گا تم ہو وہ جنہوں نے میری آیتوں کو جھوٹا سمجھا تھا یہ لفظ پیچھے بھی گتا اِنِّي اَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ تو لَمْ تُحِتْ بِهِ ہاناکہ تم نے میری آیتوں کو علم کے احاتے میں بھی نہیں لایا تھا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا عمل نہیں کیا میں کہتا ہوں نہیں علم کے احاتے میں نہیں لایا تھا مطلب تم نے قرآن کو کہہ دیا جھوٹا اور پڑا تھا کہتے پڑا بڑا نہیں ہم نے علم کے گھیرے بھی نہیں لایا سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس سے پہلی جھوٹا کہہ دیا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یا کون سے کام سے جو تم کرتے تھے وَوَقْعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور بات ان پر پکی ہو جائے گی وَلَمْ کِس بَات بِمَا ظَلَمُونَ یہ بات کہ انہوں نے ظلم کیا فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ تو وہ بات نہیں کر سکیں گے چُب کون بات کر سکتا ہے یہ وہ دن ہے جب کوئی بات نہیں کر سکتا ہے آج موہ پر محر لگا دی جائے گی یہ آیت اور دوسرے مقام پر ہے وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے بخاری میں روایت ہے نافع ابن عزرت الحروری ایک خارجی تھا اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کچھ سوال کیے اور ہماری حدیث کی کتابوں میں وہ سوال اور جواب دونوں موجود ہیں لیکن اس سے قرآن پاک کے بہت سارے راز لوگوں کو سامنے آگئے اور مشکل مقام کو سمجھنا آسان ہو گیا حالانکہ اس نے اچھی نیت سے سوال نہیں کیے تھے خارجی تھا فسل گیا تھا دین سے تو عمرہ کرنے آیا تھا حج کرنے حضرت عبداللہ ابن عباس خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو اس نے اپنے مریدوں سے کہا یہ بڑھا ہے نا بڑا مفسر بنا ہوا ہے میں ابھی اس کو کچھ سوال کروں گا ایسا پھسے گا اس سے جواب بھی نہیں بنے گا یہ گیا تو کہنے لگا کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں فرمایا سلمہ اندک پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے اللہ کی کتاب سے اس کا جواب دوں گا اور اگر نہیں ہوگا کہہ دوں گا اس کا جواب نہیں میرے پاس اس نے پھر یہ اس طرح کے اعتراض کی ایک اعتراض یہ کیا کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ لوگ باتیں کریں گے اور یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں بولیں گے فرمایا مقام مختلف ہوں گے کبھی باتیں کریں گے اور کبھی باتیں نہیں کریں گے جیسا کہ ایک مقام پر کہا کہ اندھے اٹھیں گے ایک مقام پر کہا دیکھ رہے ہوں گے تو جواب دیا فرمایا جب قبروں سے اٹھیں گے اندھے ہوں گے اور جب محشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے تو خوب دیکھ رہے ہوں گے کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے بنایا رات کو لیسکنو فیہی تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں ونہارا مبصرا اور ہم نے بنایا دن کو مبصرا روشن دیکھنے والا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں اور جب سور میں پھونکا جائے گا فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ گبرہت میں مبتلا ہو جائے گی وہ ساری مخلوق مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہیں وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جو بھی زمین میں ہیں اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مگر جس کو اللہ چاہے کون ہیں وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں بازنے کا شہدہ ہیں اور بازنے کا انبیاء ہیں اور ابھی ہم نے پیچھے پڑا ان کے لئے کہا گیا لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرِ یہ جو گبرہت ہے پہلی گبرہت انسان سب کے سب مرے کائنات سب مری اس میں سب گبرائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے گا وَكُلُّنْ أَتَوْهُدْ آخِرِينَ سب مر گئے اس کے بعد سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر سب ہمارے سامنے آ جائیں گے عاجز ہو کر وَتَرَ الْجِبَالِ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو تحسب ہوا جامیدہ تو دیکھتا ہے ان کو جمع ہوئے لیکن جمعنے کا وہ معنی نہیں جو اردو کا ہے کوئی چیزیں کٹھی ہو جائے خون جم گیا دودھ جم گیا جمع ہوا دودھ یہاں جامیدہ کہتے ہیں تھکا ہوا نصب تو دیکھتا ہے ان کو کہ یہ زمین میں ٹکے ہوئے ہیں وَحِيَتَ مُرُّو مگر وہ اس دن چلیں گے مَرَّا الصَّحَابِ بادلوں کے چلنے کی طرح سُنْعَ اللَّهِ یہ اللہ کی کاریگری ہے الَّذِي أَتْقَنَكُ اللَّشَيْ جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا تھا آج اس نے اس کو چلتا کر دیا اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ وہ پوری خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَا اب عدالت لگ گئی فیصلہ ہونے لگا ہے کیا فیصلہ ہوگا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَا جو نیکی لے کر آیا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا اس کے لئے اس سے بہتر سواب ہے اب کتنا بہتر ہے کم سے کم مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَا فَلَهُ عِشْرُ عَمْسَالِحَا ایک کے بدلے میں دس اور سات سو اور جس کا چاہے گا اللہ اس سے بھی زیادہ کرے گا وَهُمْ مِّنْ فَزَعِيَّ وَمَيْذٍ آمِنُونَ اور وہ کچھ دن کی گبراہت سے مطمئن ہوں گے اللہ ان کو آمن میں رکھے گا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَيِّئَا اور جو لے کر آئے گا بُرَائِ فَقُبَّتْ بُجُوهُمْ تو ان کے چہرے الٹے کیے جائیں گے فِن نار آگ میں حل تجزون ان سے کہا جائے گا تم کو کیا سزا دی جا رہی ہے نہیں سزا دی جا رہی ہے اِلَّا مَا کُنْ تُمْ سَعْمَلُونَ مگر ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنَّا بُدْ رَبَّهَ دِهِ الْبَلْتَ اللہ وَقْبَرِ جب سورت ختم ہوتی ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے کہ سورت کا انداز ہی بتا رہا ہے بس آخری بات ہے جی اور تم مانو نہ مانو اتنی کھول کھول کر کے سنایا اگرچہ بُدھیں جماعت کی آس تینوں میں مگر مجھے ہے حکمِ آزان لا الہہ الا اللہ مانتے ہو مانو نہیں مانتے نہ مانو اِنَّمَا اُمِرْتُ بے شک مجھ کو حکم دیا گیا اَنْعَابُدَ کہ میں عبادت کروں ربہا دیہ البلدہ اس شہر کے رب کی جس شہر کو اس نے اللہ ذی حرمہا جس شہر کو اس نے عزت والا بنایا جس شہر کو اس نے محترم بنایا وَلَهُ كُلُّ شَئِ اور ہر ایک چیز اسی کی ہے وَا اُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں سب سے پہلے اس کا فرمہ بردار بن جاؤں اور مجھے تیسرا حکم دیا گیا اَنْ اَتْلُ وَالْقُرْآنَ کہ میں قرآن پڑھوں قرآن پڑھنا بھی اتلو قرآن پڑھانا بھی اتلو میں شامل قرآن پر تدبر کرنا بھی اتلو اور قرآن پر عمل کرنا بھی اسی میں شامل ہے میں قرآن کی تلاوت کروں میں قرآن کو تمہیں سمجھاؤں میں قرآن پر تدبر کروں اور میں قرآن کی حکمتیں تم کو سمجھاؤں اور اس پر عمل کروں میں تو تلاوت کروں گا تمہارے سامنے تمہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہوتا رہے فَمَنِ احتْدَا میں نے اپنا کام کر دیا اب جو ہدایت حاصل کرے گا فَإِنَّمَا يَحْتَدِی لِنَفْسِ وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے لئے وَمَنْ ظَلَّ اور جو کوئی بھٹکے گا فَقُلْ اِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ تو آپ کہہ دیجئے میں تو اڈرانے والوں میں سے ہوں میرا اس سے زیادہ کوئی کام نہیں وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور آپ فرمائیے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں سَيُرِيكُمْ مَا يَعْتِهِ دکھائے گا وہ تم کو اپنی نشانیاں فَتَعْرِفُونَهَا تو تم ان کو پہچانوں گے یہ نشانیاں کون سی ہیں وہ باتیں جو قرآن پاک نے کہیں ہیں ان قریب تم دیکھو گے ان باتوں کو قیامت بھی آئے گی اس کو بھی دیکھو گے پہاڑ اڑیں گے اس کو بھی تم دیکھو گے اس قیامت کے آنے سے پہلے یہ دابا نکلے گا اس کو بھی تم دیکھو گے سورج پلٹے گا اس کو بھی تم دیکھو گے دیکھو گے تم اس کی نشانیاں اور وہ نشانیاں جو قریب کے لئے بتائیں تھی کہ آئیں گی مثلاً آگی آرہ سور روم میں کہ ایرانی ہارے ہیں رومی ہارے ہیں مگر ابھی جیتیں گے یہ نشانی بھی تم دیکھو گے فتعرفونہا تو تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے وما ربک بغافل اور تیرا رب بے خبر نہیں اما تعملون ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو سب اس کے ریکارڈ نظروں میں ہیں سب ایک کتاب مبین میں لکھے ہوئے ہیں جب چاہے گا اس کا حساب لے لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تواصیم میم تلک آیات الكتاب المبین جیسا کہ ابھی عرض کیا یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئیں اس صورت کے شروع میں بھی کہا گیا تھا کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں اس کے بھی شروع میں کہا گیا کہ کتابیں مبین کی آیتیں ہیں سبحان اللہ کیا جی بنداز ہیں اس صورت کو شروع کیا حرف مقتعات سے اس کو بھی شروع کیا گیا حرف مقتعات سے اس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے اس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے لیکن ہر جگہ حدف دوسرا ہوتا ہے بات دوسری سمجھانی ہوتی ہے اس صورت میں تو بتایا گیا کہ گمراہی کے اسباب کیا کیا ہیں اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے اس صورت کے اندر ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے مکہ کے فرعون پلان بنا رہے ہیں رات کو حملہ کر دو قتل کر دو ایک منصوبہ انہوں نے بنایا جو جہاں ملے اس کو مارو جو جہاں ملے اس کو مارو دو چار ڈنڈے پڑیں گے عقل درست ہو جائے گی ان کی کون سے ڈنڈے مار کے کوئی پیچھا گا تھا کسی نے دین چھوڑا ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان سے بڑے بڑے منصوبے فرعون نے بنائے تھے مگر اس کا بھی کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوا اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے غیر اللہ کے منصوبے کبھی منزل تک نہیں پہنچتے ہیں فرعون کا منصوبہ اور فرعون کے جو اس وقت میں ایمان والوں پر ظلم کے طریقے تھے اور ایمان والوں کو کس طرح کی یقین اور کیسا ایمان جو اللہ کی مدد کو لانے والا ہو کیسے ایمان کی ضرورت ہے اس کے لئے یہ صورت بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس سے پڑھئے اس میں کچھ ایسے انداز ہے کہ جس سے آدمی کے سامنے کچھ ایسے راز پھل کر کے سامنے آتے ہیں جس طرح کبھی تھیانے نہیں چاہتا ہے تلک آیات الكتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں نَتْلُو عَلَيْكَا ہم آپ پر نازل کرتے ہیں اس میں کہتا ہے اِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ یہ قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں یہاں فرمایا نَتْلُو عَلَيْكَا ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں مِن نَبَئِ مُسَى مُسَى عَلَيْهِ السلام کے قصے کو وَفِرْعَوْنَا اور فرعان کے قصے کو ہم تلاوت کریں گے آپ کے سامنے بِالْحَقِّ بَرْحَقِّ سچ سچ ایسا بیان کریں گے کہ اسرائیلی بھی انگلیاں کاٹتے رہ جائیں گے کہ کیا حقیقت بیان کی قرآن پاک نے ان چیزوں سے بہت ساری چیزوں سے ہم بھی غافل تھے لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ لیکن یہ ہم کس لیے بیان کر رہے ہیں ایمان والوں کے لئے تاکہ ایمان والے یہ باتیں پڑھیں ان کا ایمان پڑھیں ان کو یقین پیدا ہو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو حالات کے آگے وہ گھورا نہ جائیں حالات سے سمجھوتا نہ کریں اِنَّ فِرْعَوْنَ بے شک فرعون عَلَا فِي الْعَرْبِ فرعون تو زمین میں بولو اونچہ ہو گیا تھا اردو والوں نے ایک لفظ تلاش کیا سرکشی کر لی تھی مگر یہ سارے لفظ اس کا مفہوم ادا نہیں کر سکتے عَلَا اونچہ ہو گیا تھا اُدھم بچا لیا تھا اس نے زمین میں اور ہم جمعوالے کیا کہتے ہیں عَتِی چُک لی عَتِی چُک لی زبردست لفظ ہے یہ عَتِی اٹھا لی اس نے تو حد ہی کر دی عَلَا فِي الْعَرْبِ فرعون نے زمین میں عَتِی اٹھائی ہوئی تھی وَجَعَلَا أَحْلَحَا شِيَعَا اور اس نے بنایا تھا زمین کے رہنے والوں کو شیع شیع کے معنی ٹکڑے گرو گرو بانٹے ہوئے تھے آج بھی بانٹے ہوئے نا فاسٹ کنٹریان پیچھے رہنے والی کنٹریان ترقی آفتہ ممالک پسمندہ ممالک بڑی قومیں چھوٹی قومیں کیا کہتے ہیں فرسٹ کلاس کے لوگ یہ میڈیم لوگ ہیں اور یہ تھڑ کلاس کے لوگ گرے ہوئے لوگ یہ فیراؤنی طریقہ تھا کیسے کرتا تھا وہ ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا منہم ان میں سے زباہ کرتا تھا ان کے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيِنِسَاءَهُمْ اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو کیوں دیکھ رہا تھا بنی اسرائیل کی تعداد بڑھ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت کا بیڑا غرق ہو جائے اس لئے بچوں کو زباہ کرو اور عورتوں کو رہنے دو اس لئے کہ جس بہن کا بھائی نہ رہے جس بیٹی کا باپ نہ رہے اس کی عزت کا رکھوالہ کون ہوگا ان کی عورتیں ہمارے گھر کی نوکرانی بنیں گی پھر یہ ضلیل ہو کر رہیں گے اِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وہ تھا بڑا فسادی یہ ہے فساد یہ تو فیراؤن کا منصوبہ ایک منصوبہ ہمارا وَنُورِيدُ اور ہم چاہتے تھے اَنَّا مُنَّا کہ ہم احسان کریں اَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا ان لوگوں پر جن کو کمزور کر دیا گیا تھا فی الارض زمین میں کیا عجیب ہمارا منصوبہ ان کمزوروں کو ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے تو احسان تو اتنے ہی کافی تھا کہ ان کو اس ظالم سے نجات دیتے فرمائے نہیں نَجَعَ لَهُمْ أَئِمَّا ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے وَنَجَعَ لَهُمْ الْوَارِفِينَ اس سے بڑھ کر کے ان ظالموں کو سب کو حلاق کر کے زمین کا وارث ان کو بنانا چاہتے تھے اب دیکھو منصوبہ کس کا غالب آئے گا اور اللہ کی شان کیا ہے اللہ اس طرح کے ظالموں سے کبھی طاقت چھینتا نہیں اس کی فوج کو نہیں مارتا ایسا بھی ہو سکتا تھا فیرون کی ساری فوج مار گیا اکیلا کھڑا رہا بنی اسرائیل نے تھپڑ مار مار کی مار دیا نہ سب کچھ اس کے پاس رکھا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ اور ہم طاقت دیں گے ان کو فی الارضی زمین میں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَا اور دکھائیں گے فیرعون کو بھی وَحَامَانَا اور ہمان کو بھی اس کے وزیر کو وَجُنُودَهُمَا اور ان کے لشکروں کو پڑے فوجی پڑے لشکر الگ الگ قسم کی فوجیں تھی اس کی کیا دکھائیں گے مِنْهُمْ بَنِي اسرائیل کی طرف سے ہی دکھائیں گے مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اس چیز کو جس سے وہ ڈرتے تھے گشار رہتے تھے یہ نہ ہو جائے وہ کیا ایک تو یہ کہ فیرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا اِنَّ وَلَدْ مَوْلُودٌ يُوْلَدُ فِي بَنِي اسرائیل کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہونے والا ہے اس کی وجہ سے تیری حکومت چلی جائے گی تو یہ بھی تھا کہ اس کو ڈر تھا پتہ نہیں وہ بچہ کب پیدا ہو جائے اور یہ بات بھی کہ ہر طاقتور قوم ڈرتی رہتی ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں طاقتور نہ ہو جائیں معاف کیجئے سب لیڈروں کا نہیں کہہ رہا ہوں بہت ساروں کا آپ دیکھیں گے کہ جس بستے میں لیڈر حضرات ہیں کوشش کرتے ہیں یہاں کا کوئی لڑکا پڑھ نہ جائے پڑھ بھی جائے تو میٹرک میں جلدی اس کو کہیں پساؤ پیچی میں کس لیے؟ تاں کے کہیں ہمارے مقابلے میں کھڑا نہ ہو جائے فیرونیوں کو بھی ڈر ہے کہ اسرائیلی بڑھتے جا رہے ہیں کہیں ہمارے مقابلے میں نہ آ جائیں اس لیے ان کے بچوں کو زبا کرو اللہ فرماتا ہے جس چیز سے ڈرتے تھے وہی ان کو دکھانی ہے وَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى اَوْمَنصُوبَةَ کیسا ہوا؟ وہ تو ہر بچے کو قتل کر رہا ہے ادھر حضرت حق جلل مجدوہو وحی کرتے ہیں اَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی الہ امی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرنے کا مطلب ان کے دل میں ڈالا اَنْ اَرْضِعِيْهِ تو پلا اس کو دودھ درنے کی ضرورت نہیں کیا کریں گے مولانا علیمی صاحب نے لکھا ہے فیرون کی پولیس کے لئے وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابُ وَشَامَتُ النَّمْرِ ان کی آنکھیں کیسی تھی کوئے کی جیسی اور ناک کیسی تھی چونٹی کی طرح اب یہاں آپ لاکر کے رکھو برفی شریف چونٹی کہاں سے آئے گی کوئی پتہ نہیں جتنی تیز ناک چونٹی کی ہے اتنی دنیا میں کسی کی اور یاد رکھیں اللہ کی نعمت پر شکر کیجئے انسان کو سوچ محدود انسان کا حافظہ محدود انسان کے کان محدود انسان کی نظر محدود انسان کی سونگ بھی محدود اسی میں اس کا فائدہ ہے اگر سونگ تیز ہو جائیں تو بائی پاس میں جتنے مردہ کتے پڑے ہوئے یہاں تک بدبو آئے گی کوئی بچارہ زندہ رہے گا اگر کان تیز ہو جائیں تو جتنی ٹک ٹک بس ٹینڈ پر ہو رہی ہے وہ سب یہاں سنائی دے گی نیند کس کو آئے گی محدود محموری بھی محدود ہے پشلے واقعات کو بھولتا رہتا ہے ورنہ ایک منظر دیکھا بھیانک بھولتا ہی نہیں نیند کس کیسے آئے گی اس کا کرم ہے محدود رکھا اس کو چونٹی کی ناک تیز ہے اس کی خوراکی سی میں ابھی مٹھائی لگا کر تو ان کی ناک تو چونٹیوں کی اور آنس ان کی قبوے کی ایسے آپ ہاتھ لاتے کو بواس پا ہوتا ہے اللہ اکبر مگر موسیٰ علیہ السلام نہیں نظر آتا جب اللہ نہ دکھائے تو پھر نظر نہیں آتا ہے وہ دیکھو وہ کہتے ہیں ہم تو فضا سے سیٹلائٹ سے تنکے گن سکتے ہیں نیچے مگر ملنہ جی نہیں نظر آئے یہاں تک کہ چلے بھی گئے دنیا سے وہ ڈھائی سال تک تلاش ہی کرتے رہے ملنہ جی چلے بھی گئے وہ ڈھائی سال تک تلاش کر رہے جی کہاں ہے ملنہ وَأُحِينَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان اردعیہی کہ تُو اس کو دودھ پلا فَإِدَىٰ خِفْتِ عَلَيْهِ تو جب تجھ کو اس پر خوف ہو جانے لگے کے اب بچہ رونے لگا ہے کسی کو پتا چل جائے گا فَأَلْقِهِ فِي الْيَمْ تو ڈالتے تو اس کو دریا میں وَلَا تَخَافِي مگر خوف نہیں کھانا اے اللہ کیا اس کی شان ہے ماں کو کہا بچے کو اٹھا کے پھینک دریا میں مگر ڈرنا نہیں کہ آدمی کیسے اپنے آپ کو سوالے فرمایا یہی تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا ہے نہیں ڈرنا اللہ نے کہا دیا نہیں ڈرنا تو نہیں ڈرنا موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہے نا کہ جب سامپ کو دیکھا تو بھاگے اور سامپ نے ایسے موں کھولا ہوا تھا روایات میں آتا ہے لیکن جب اللہ نے فرمایا خُزہا پکڑ اس کو وَلَا تَخَافِ دَرْمَت تو موسیٰ علیہ السلام اس کو جبڑے میں سے پکڑ لیا اور جب جبڑے میں سے پکڑا وہ ویسی لاتھی ان کی لاتھی کے لئے ہے مشہور کہ وہ دو شاخی لاتھی تھی چونکہ اس سے کانٹے وانٹے اٹھاتے تھے وہ دو شاخی ہی کیسے نظر آ رہے تھے سامپ کے دو جبڑے انہوں نے پکڑا وہ ویسی سے شاخ اس کی اے خدا کیا دیری شان ہے وَلَا تَخَافِ دَرْنَا وَلَا تَحْزَنِ غَمْنَكَلْ اِنَّرَاتُ ہم لوٹائیں گے اس کو تیرے پاس ہم یہ کہیں تفسیر میں تو میں نے نہیں دیکھا مگر میرا انداز یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہتا ہے جمع سے تو اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے ہم اس کو واپس لائیں گے تیرے پاس اور اس کو کوئی مارے جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم بنانے والے ہیں اس کو رسولوں میں سے فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرَعَون اٹھایا اس کو فرعون کی آل نے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا تاکہ وہ ان کے لئے دشمن بنے اپنے دشمن کو پا لیں گے وَحَزَنَا اور ان کے لئے غم کا سبب بنے اِنَّ فِرَعُون بے شک بچارہ فرعون وَحَامَان اور حَامَان بھی وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کا لشکر بھی ان کے کئی سارے لشکر کانو خاتین بڑی خطا کر رہے تھے اپنا دشمن پان رہے تھے خود اٹھا رہے تھے بڑے چلاک بنتے تھے مگر کچھ چلاکی کام آئی کچھ نہیں اللہ اکبر وَقَالَتْ اِمْرَاتُ فِرَعُون اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچے تو وہاں پڑھ چکے سورے تَاحَامِ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي میں نے اپنی طرح سے تیرے اوپر کیا کی تھی محبت ڈالی تھی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی نے جیسے دیکھا بس دل میں اتر گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہنی صورت اس نے فرعون سے بھی کہا قُرَّتْ وَعِنِ اللِّ فرعون کی بیوی نے کہا قُرَّتْ وَعِن آنکھوں کی تھنڈک ہے لی میرے لیے وَلَكَ اور تیرے لیے بھی لا تقتلو اس کو قتل نہیں کرنا اور فرعون کے دل میں بھی محبت آگئی اتنا بڑا ظالم جس نے ہزاروں بچوں کو بارہ ہزار بچے تفسیرِ عزیزی میں لکھا ہے کہ فرعون نے اپنے سامنے قتل کروائے ماں کی گودوں سے چھین کر کے مگر اس بچے کو دیکھا اس کو بھی پیار آگیا اَسَا اَنْفَانَ فریب ہے کہ یہ ہم کو نفع دے اَوْنَتْتَخِذَهُ وَلَدَا یہ ہم اس کو بڑے ہو کر کے بچہ بنا لے اپنا وَهُمْ لَا يَشْعُرُون اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کر رہے تھے اس سے پتہ چلا کہ مشٹر فرعون کی بچے سے بچارہ محروم تھا بنا ہوا خدا تھا مگر اپنے گھر میں بھی بچہ نصیب نہیں تھا وَنَا بچہ کیوں بناتا وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَا اور صبح کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں فارغاً اس حال میں کہ وہ خالی ہو چکا تھا خالی کا مطلب ان کے دل میں حضرتِ موسیٰ کے سوا اور کوئی فکر نہیں تھی بس ہر وقت میں انہیں کا دھیان ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل وہ فارغاً فارغ یعنی صرف بچے کی تڑپ انقاضت لطبدی بھی قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی بھی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اچانک مو سے نکل جاتا ہائے میرا بچہ ہائے میرا بیٹا ہائے موسیٰ جیسے کہتی ہائے موسیٰ ہائے میرا بیٹا فورم پولیس پہنچتی تیرا بیٹا کیا مطلب کہاں ہے تیرا بیٹا کہاں ہے تیرا لڑکا لَوْ لَا عَرَّبَتْنَا اگر ہم نے گرہ نہ لگائی ہوتی عَلَا قَلْبِهَا اس کے دل کے اوپر اصحابِ کاف میں بھی یہی لفظ آیا تھا ہم نے ان کے دلوں کو باندھیا دل پھڑک نہیں رہا تڑپ نہیں رہا تھا ان کا دل مضبوط ہو گیا کچھ نہیں کہا صبر کیا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ ہو جائے وہ ایمان والوں میں سے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ اور اس نے کہا اس کی بہن سے کس سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا یعنی اپنی بیٹی سے قُسِّهِ تُو نشان دیکھتی جا قُسِّهِ کسی کے نشان دیکھتے دیکھتے پیچھے چلنا فَبَسُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبُ تو وہ دیکھ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو عن جنب کنارے سے دور سے دیکھ رہی تھی دیکھتی جا رہی تھی وَهُمْ لَا اَشْعُرُونَ اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچے تو جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے محل میں یہ بھی ان کے ساتھ گز گئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی عام عورت جس طرح ساری عورتیں دور رہی تھی بچہ دیکھنے کے لیجی کوئی بچہ ملا کوئی بچہ ملا یہ بھی آگئے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَا اور ہم نے حرام کر دی تھی ان پر دودھ پلانے والیاں بڑی آئیں دودھ پلانے والی کسی کا دودھ نہیں پیا من قبل پہلے سے فَقَالَكْ تو جب مشہور ہے کہ تین دن گزرے کسی کا دودھ نہیں پیا اور بلانے لگ گئے زبان تالو کے ساتھ چپکنے لگ گئی اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں تمہیں ایک گھر بتاؤں فَقَالَتْهَا لَا دُلُّكُمْ اس نے کہا کیا میں تم کو بتاؤں عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ ایک گھر والے يَقْفُلُونَهُ جو اس کی کفالت کریں گے لَكُمْ تمہارے لیے وَحُمْ لَهُ نَاسِحُونَ اور وہ ہیں بھی اس کے خیرخواہ وہ اس کے خیرخواہ ہوں گے یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعہ تنس کی ماں ہے یہ کہنا چاہتی ہے بلکہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں کہا فرمایا کہا نہیں یہ سب اللہ نے کروایا یہ منصوبہ تھا اس کا فَرَدَدْنَا هُو تو ہم نے واپس کیا موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ان کی والدہ آئیں فیرون بچے پیش کیا گیا دودھ پیا بچے نے فیرون نے کہا بیر بڑی بھی آپ ہمارے گھر میں رہو اس کو دودھ پلاو جتنے پیسے چاہیے جتنے نوکر چاہیے سب ملیں گے انہوں نے کہا نہیں مجھے اپنا گھر بھی ہے میں اپنے گھر میں رہوں گی اس نے کہا نوکر چاہ کر بھی اس کے ساتھ دو مزدوری بھی دو سب کچھ کرو چونکہ میری بیگم کہہ رہی ہے کہ قُرَّةُ عَيْنِ اللِّ میری آنکھوں کی ٹھنڈگ ہے اس کو تو مجھے خوش کرنا ہی کرنا ہے اور مجھے بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے اس لئے لے جاؤ فرمایا فیرون نے نہیں کیا یہ سب ہم کر رہے تھے فَرَدَدْنَاهُ ہم نے واپس کیا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس قَئِ تَقَرْعَائِ نُوحَا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں وَلَا تَحْزَنَا تاکہ وہ غم نہ کرے وَلِتَعْلَمَا اور تاکہ وہ جان لے اَنَّوَعْدَ اللَّهِ حَقْ اللہ کا وعدہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے میرے ساتھ کیوں ہم جھوٹ بول رہا ہے اس کو یقین نہیں ہے سچ بولوں میں پس جاؤنا اس لئے جھوٹ بولتا ہے اللہ کے وعدوں پر یقین ہو جائے حق و یقین جیسا کہ ہونا چاہیے ہر مسئلے کا حل وہی ہے پریشانیاں مجھے تینشن بہت ہے تینشن کا مبدہ کہاں سے ہے یقین نہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو پھر تینشن کی ہو سی اللہ مجھے بھی نصیب کرے کوئی ذرہ ہم کوئی اس میں سے ملے جو اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو دیا تھا اللہ کے وعدیں سچے ہوتے ہیں مگر لوگ نہیں سمجھتے ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں لوگ ظاہر کو دیکھتے رہتے ہیں جی لوگ دیکھتے ہیں جس کے پاس باغ ہے اس کو پھل ملتا ہے اور بے باغ والا تو بچارہ بھوکا ہی مرتا ہے حالانکہ باغ والا کو ملتا ہی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام رہے فراؤن کے گھر میں اور مشہور روایت ہے کہ تیس سال کے قریب تک رہے کچھ دن والدہ کا دودھ پیا تو والدہ کے پاس رہے اس کے بعد فراؤن کے محل میں چلے گئے اور بڑے ناز اور نخرے سے فراؤن کے محل میں پلے لیکن اس بیچ میں آگے چل کر پتا چل جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ میری حقیقی والدہ یہی ہے اور میں بنی اسرائیل کا فرد ہوں اور یہ فراؤن ظالم ہے یہ کوئی میرا پروردہ نہیں ہے یہ ابھی آگے پتا چلے گا وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو اور اکثر نے کہا تیس سال کی عمر کو وَسْتَوَا اور سیدھے کھڑے ہو گئے یعنی قوہ ان کے مضبوط ہو گئے آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے ان کو حکم بھی اطا کیا علم بھی اطا کیا دانشمندی اطا فرمائی اللہ کی مرضیات کے جاننے کا علم بھی اطا فرمایا لیکن ابھی نبوت والا علم نہیں اکثر نے لکھا کہ وہ تو دس سال کے بعد ملے گا جب وہ مدین سے واپس آئیں گے وَقَذَلِكَ نَجِّ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیک وکاروں کو اس سے پتا چلا کہ وہ پہلے سے نیک تھے اس لئے اللہ نے ان کو حکم اور علم اطا فرمایا زمانہ گزرتا رہا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ اور داخل ہوئے وہ شہر میں ایک دن عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ غفلت کے وقت میں مِنْ اَحْلِهَا جو شہر والوں کی غفلت کا وقت تھا یہ شہر میں داخل ہوئے تو رہتے کہاں تھے کچھ نے کہا کہ والدہ کے ہاں گئے تھے وہاں سے واپس آئے اکثر کہتے ہیں نہیں فیراؤن کے محلات جو تھے وہ شہر سے ہٹ کر کے تھے تو وہاں محل سے نکلے اور شہر میں آئے مگر آئے ایسے وقت میں جو شہر والے غافل ہوتے ہیں تو شہر والی غافل کب تھے عام طور پر گرم علاقوں میں دوپیر کو لوکیا کرتے ہیں زائد کپڑے اتارتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرتے ہیں اور ہمارے ہم قیلولہ سنت ہیں تو شاید غالباً اکثر کہتے ہیں کہ یہی وقت تھا وہ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَئِنِ تو پایا انہوں نے شہر کے اندر رجلین دو آدمی کو یقتتلانی جو دونوں آپس میں لڑ رہے تھے حَذَا مِن شِعَتِهِ یہ ایک آدمی تو ان کی جماعت کا تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا بنی اسرائیل میں سے تھا وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا وہ یا وہ بھی سمجھتے تھے کہ میرا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے فَاسْتَغَاتَهُ تو فریاد کی ان سے الَّذِي اس آدمی نے من شیعَتِهِ جو ان کی جماعت کا تھا بنی اسرائیل عَلَلَّذِي اس آدمی پر اس کے خلاف من عدو بھی جو ان کے دشمن میں سے تھا اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام دیکھئے جی اس نے اچانک مجھے پکڑ لیا مشہور یہ ہے کہ اس نے اس کو کسی بگار کے لئے پکڑا تھا یہ بچارہ نکلا کہیں بھاگتے دورتے آیا ہوگا کسی ڈاکٹر کے پاس بیمار تھا کیا تھا اچانک دیکھا قب کی نے فیراؤن کی قوم کا نام کیا تھا قوم ہے قب اس نے دیکھا اس نے کہا یہ بوری اٹھا چل فلانی جگہ لے کے جا اس نے کہا جی میں تو اپنے کام کی اپنے کام کا چاچا اور اٹھا اور وہ اتنی وزنی اس سے اٹھائی نہیں جاتی دون لگائے کیوں اٹھائی جاتی غلام کیوں ہوں تمہارے اٹھانی پڑے گی تمہیں اس طرح وہ اس کو ستا رہا تھا اس نے شکایت کی اس سے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کے محل میں رہتے تھے مگر لوگوں کے بیچ میں مشہور تھے کہ یہی کسی کے کام آ سکتے ہیں تب ہی تو اس نے فریاد کی نا کہ جناب مدد کیجئے میری فا وقضہو موسیٰ تو گھونسہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اے وقضہ بعد نے کہا کہ یوں مکہ مارنا انگلیاں جوڑ کر ایسے سیدھا اور بعد نے یوں لکھا ہے برحال اس کو ایک گھونسہ مارا لیکن مارا کس لی ہے ایسے سب میں بے وکوف کہیں تنگ کرتا ہے لوگوں کو مت ستا فقضہ نہیں تو اس کا تو فیصلہ ہی کہا دیا اوہ اسی پر قضہ آگئی وہیں بچا رہا ہے مر گیا ادھری بھیر ہو گیا افوہ جیسا وہ مرہ قال ہاں دا من عمل الشیطان موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا مطلب وہ جرم جس پر قتل کی سزا نہیں بنتی تھی اور یہ میرا کام بھی نہیں تھا اور میرے سے گھونسہ لگا اور یہ بندہ مر گیا یہ تو شیطان نے غصہ دلا دیا انہو عدو مضل مبین بے شک شیطان دشمن ہے مضل گمرہ کرنے والا ہے کھلن کھلا قال رب لیم انی ان ظلمت نفسی انہوں نے کہا ہے میرے رب انی ظلمت نفسی بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کام کیا یہ کوئی ظلم تھا وہ ظالم نے کتنے بنی اسرائیل کو مارا ہوگا کتنے ظلم کیا ہوگا ان ظلموں کے مقابلے مگر یہ ایک مر گیا تو کیا فرق پڑتا تھا اور پھر یہ اپنے لئے کیا اپنے لئے تو نہیں کیا لیکن اس تمام کے باوجود کیا کہنے اے میرے رب ظلمت نفسی میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا فغفر لی تو میرے لئے بخشش فرما فغفرالہو تو اللہ نے ان کے لئے بخشش فرما دی اس سے ایک بات بادوں کو اگر آدمی سے اس طرح نہ جانے میں اچانک کوئی غلطی ہو جائے وہ کہتے ہیں میں نے کون سے غلطی کی ایسی کاری موڑ رہا تھا آ گیا پیچھے لڑکا تو مر گیا میں کیا کروں مر گیا مرنے دو نہیں اگر غلطی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کو بھی غلطی سمجھو اس پر بھی اللہ سے توبہ کرو انسانی جان کوئی آسان کام ہے یوں ہی مار دیا بچہ نے ایسی مار دیا انہیں کہا نا وہ بھی قتل میں شمار ہوتا ہے بتایا تھا اس دن کی کسی نے کیلے کھا کر چھلکے بھینگ دیا راستے میں اس کے اوپر کسی کا پاؤں آیا فسلا وہ مر گیا یہ قتل میں شمار ہو جائے گا فقہ نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک موٹے آدمی نے کمزور کو اپنے برابر لٹا دیا اب وہ موٹر آز موٹر اکثر آواز زیادہ نکلتی ہے انہیں یوں کروٹ بدلی اے بچارہ کمزور نہیں تھی آکے مر گیا یہ بھی اس قتل میں شمار کیا گیا فغفرالہو اللہ نے ان کو معاف کر دیا انہوالغفورالرحیم بے شک وہ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے قَالَ رَبِّ بِمَا عَنْعَمْتَ عَلَيَّ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب بِمَا اس وجہ سے عَنْعَمْتَ عَلَيَّ کہ تُو نے مجھ پر انعام کیا ہے یعنی میری خطا کو بخش دیا ہے حقیقت میں یہ ہمارے اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ کہیں موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کیا نبی نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے ظالم کو مگر ان کی شان کے اعتبار سے لگ دیش فَلَنَّكُونَ اے خدا تُو نے مجھ پر انعام کیا لہٰذا میں ایک اہد کرتا ہوں کہ ہرگز نہیں ہوں گا میں کبھی ظہیراً مدد کرنے والا للمجرمین مجرموں کا فَأَتْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ صبح کی انہوں نے شہر میں خائفاً درتے ہوئے يَتَرَقْقَبُ نگرانی کرتے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور شاہ عبدالقادر رحمت اللہ نعجیب ترجمہ کیا یعنی دلی کے محامرے کے مطابق يَتَرَقْقَبُ دیکھئے اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ دیکھئے اب کہ ہم صبح کو چاہ چاہ شہر میں ہم نواما یہ جو قبطی تھا کوئی عام قبطی نہیں یہ تو فیرانی حکومت کا ایک بڑا افسر وہاں جب پتہ چلا جناب کسی نے اس کو قتل کر دیا اور وہ بھی اسرائیلی محلے میں قتل ہوا تو پورے شہر کے اندر پاگل کتوں کی طرح پولیس دوڑ رہی ہے چلو جلدی اور دل حکومت کی طرف سے سخت اڈر کہ کاسر کو حاضر کرو برنا فَإِذَا بَرْنَا پھر کیا ہوتا ہے پولیس دوڑ کر کے پھر بے گناہوں جب صبح کی اچھا اچانت کیا چیز دیکھتے ہیں اللہ دی وہ آدمی اس تنسرہو جس نے مدد مانگی کہ ان سے بالامسی قلب کو یستسرخوہو وہ ان کو مدد کے لئے چیخ رہا دوسرے دن دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل اسرائیلی جس نے کل مدد مانگی تھی وہ پھر کیا کر رہا ہے کیوں وہ تھوڑا اشار ہو گیا نا قلب مر گیا قیمتی اس نے کہا اچھا یہ بڑے تنگ کرتے ہیں اب دوسرے دن پھر کسی کی اس کو کوئی بگار کہا کہ چل یہ میرا کام ہونا ہے تیرے باپ کا نو کرو میں اس کے ذہن میں وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہوں گا لگائے گا ایک تھپڑ اس کو بھی سی ہائے ہائے مجھے رجیب معاملہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَهُ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِين بے شک تو کھلم کھلا گھوم رہا ہے تو غلط کی والا ہے خمخہ جھگڑے کرتا ہے کل اس سے جھگڑے کر رہا آج اس سے جھگڑے کر رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہماری قوم غلام ہے جب تک اس مصیبت سے ہم نہ نکلیں تو اس مصیبت پھر اس کا ویسے ہی مقابلہ کرو خمخہ لڑتے ہو فَلَمَّا عَرَادَ تو جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اَنْيَبْدْ شَا کہ پکڑے مارنے کا ارادہ نہیں کیا آج پکڑنے کا ارادہ کیا بِاللَّذِي اس کو ہوا عَدُوبُ اللَّهُمَا جو ان دونوں کا دشمن تھا وہ کون تھا قیوتی اس کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ڈر گیا کون اسرائیلی ڈر گیا کیوں اس کو کل والا اتارے نظر آنے لگے کہ ایک ہی گونسہ لگا تھا نے کہا آج میرا بھی کام ہو گیا ہائے ہائے مگر اس نے کبراہت میں کیسی بات کہہ دی اپنے ہی گراتے ہیں نشمن پہ بجلیا جس کے لئے آدمی سب کچھ کرتا ہے وہی الٹے ہیں قال یا موسیٰ اس نے کہا اَتُرِيدُوا اَن تَقْتُلَنِي کیا تُو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کما قتلتا نفسا بالانس جیسا کہ تُو نے کل ایک جان کو مارا تھا ہائے ہائے جیسے اس قیبتی نے سنا کہ کل تُو نے ایک جان کو مارا تھا سمجھ گیا کہ جو کل مڈر ہوا تھا وہ کس نہیں کیا وہ تو سر پر پونہ کے بازا محل کی طرف کے جناب قاتل مل گیا ایک دن سائرن بجا ہوگا پولیس کو اڈر ہو گیا اے پانچ سو بارہ کے ورن دیس ورن جہاں ملے وہیں مارو اِن تُرِيدُوا اِلَّا اَن تَقُونَ جَبْبَارَا وہ اسرائیلی اب بھی نہیں چھپ ہوتا ہے اِن تُرِيدُوا تُو نہیں چاہتا ہے مگر یہ کہ تُو ہو جائے اے موسیٰ جبارا جبر کرنے والا تکبر کرنے والا فِي الارضی زمین میں وَمَا تُرِيدُوا اور تُو نہیں چاہتا ہے اَن تَقُونَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ کہ تُو ہو جائے صلاح کرنے والا یعنی میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سمجھائیں صلاح کرائیں اور آمو جی مارنے لگ گئے کل اس بچارے کو مار دیا خبخا آج مجھے مار دیا حالانکہ اسی کے کہنے پر بارا اسی نے تو کہا اللہ اکبر اس سے معلوم ہوتا ہے گل بوسی کے اس جذبے میں چُب جاتے ہیں کچھ کانتے جو آدمی پھول کی خوشبو سوگتا ہے اس کو کانتے لی لیتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَّقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَا موسیٰ علیہ السلام ابھی سوچ میں ہی ہے کہ کروں تو کروں کیا ادھر محل میں مشورے ہو رہے تھے ایک آدمی وہاں سے پھاگا ہوا آیا یہ کون آدمی تھا کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہی رجل مومن ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم چوبیس میں پارے سورے مومن میں پڑھیں گے کہ تھا تو وہ فراؤنی لوگوں میں سے بلکہ ان کے وزراء میں سے کوئی وزیر تھا مگر دل میں ایمان تھا وہ دورتا ہوا آیا بے شک وہ سردار لوگ یا تمیرونا مشورہ کرنا بکہ تیرے بارے میں لی اقتلو کا تاں کہ تجھے قتل کرے فخرج تو نکل انی لکا من الناصحین میں ہوں تیرے لیے خیر خاہوں میں سے فخرج منہ تو نکل موسیٰ علیہ السلام یہاں سے خائفاں نڑھتے ہوئے یا ترقب نگرانی کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہیں سے کوئی آتو نہیں رہا ہے مالا رب بھی نجی نہیں اور دعا کی نکلتے ہوئے اے میرے رب تم بچا مجھ کو من القوم ظالمی ظالم لوگوں سے کیوں کہا ظالم ظالم ہیں بچوں کو قتل کر رہے ہیں منی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے عدالت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے میں کہوں گا میرے سے غلطی سے قتل ہو گیا کوئی مانے گا نہیں بس تیدہ پکڑیں گے قتل کریں گے یہ دعا کرتے ہوئے بھاگے یہاں سے ادھر بھاگے مصر سے مدین شیک مغرب کی طرف مصر سنجھو ادھر ہے مشرق میں اور مدین کدھر ہیں مغرب میں اور آٹھ سو پچیس کلومیٹر کا فاصلہ لکھتے ہیں ویسے تو ہماری تصفیروں میں لکھا ہوا تھا کہ آٹھ دن کے فاصلے پر تھا یا دس دن کے فاصلے پر اس کے اعتبار سے میرے خیال تھا کہ پانچ سو کلومیٹر ہوگا مگر وہ میپ میں دیکھا تو آٹھ سو پچیس کلومیٹر نظر آیا آٹھ سو پچیس کلومیٹر مگر مسلسل دورتے جائیں گے آٹھ سو پچیس کلومیٹر کا خائف آئے آپ قومی جوتے ہیں نہیں ہیں کیا صورتحال ہے کس حالت میں نکلے ولمہ توجہا اور جب متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام فلقاء مدین مدین کی جانب اسا ربی مدین آج اردن میں ہے اسا ربی قریب ہے میرا رب این یہدیانی کہ وہ مجھ کو سیندہ راستہ دکھایا ہے ہدایت دے دے سواء السبیل راستے کی درمیانی لغزی منا لیکن مراد کیا ہے راستے کی سیدھائی یعنی سیدھا راستہ بتا دے میرا رب پہلے کبھی گئی نہیں شاہی محل میں پلیں کیسے ناز اور نخروں کے ساتھ پلیں جوتا پہنانے کے لئے الگ نو کر کپڑے لگانے کے لئے الگ نو کر بستر بچھانے کے لئے الگ نو کر کیا مزے کی زندگی کی اور آج کس طرح دوڑے جارہیں آٹھ سو کلومیٹر ولمہ ورادہ ماہ آمدین تو جب وہ ورادہ اترے ماہ آمدین مدین کے چشمے پر مدین پہنچ گئے اور مدین کیوں بھاگے تھے کہتے ہیں اس لئے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدائن کا بسایا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ یہ سوچ کرتے کہ کچھ نہ کچھ اور وہاں فراؤن کی حکومت نہیں ہے تو اس علاقے میں امن ہے وہاں جاتا ہوں جب مدین کے پانی پر اترے وجدہ علیہ السلام پایا انہوں نے پانی کے اوپر امتاً ایک جماعت کو من الناس لوگوں میں سے یہ سکون جو پانی پلا رہی تھی اس کو اپنے اپنے چرواہوں کو ووجدہ من دونہم اور پایا ان لوگوں کی امرأتین دو عورتوں کو تضو دانی جو دونوں روکنے رہی تھی اپنے جانوروں کو زیادہ یزودو جانوروں کو روکنا ان کے جانور بھی پیاسے تھے بکریاں پہیڑیں مگر وہ دنڈے سے مار مار کے پیچھیں ہٹا رہی تھی روک رہی تھی وہ اپنے جانوروں کو پانی پینے کے لئے آجے نہیں جانے دیتی تھی کیوں پانی اصل میں کونے سے کھینچ کھینچ کر کے لوگ پلا رہے تھے اور یہ پانی وہ پلاتی تھی جو بچہ کھچا رہ جاتا تھا یہ پانی کھینچ نہیں سکتی تھی مستالی اسلام نے دیکھا یہ کیا ماجرہ ہے قَالَ مَا خَتْبُكُمَا فَرْمَا تُم دونوں کا اصل معاملہ کہا کیوں پھڑی ہو قَالَ تَالَا نَصِّي ان دونوں نے کہا ہم نہیں پلاتی ہیں اپنے جانوروں کو پانی حتی یس جرا یہاں تک کہ پانی پلا کر چلے جائیں اَرْرِعَاءُ چَرْوَا ہے تو فوراً یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا لیکن پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے جواب دیا وہ کیا کہ تم عورت ذات ہو کر پانی پر لے جاتے ہیں اور جو لے جاتا ہی کون ہے یہ تو کام ہی جنور چرانا عورتوں کا کام ہے جنگل سے لکڑیاں لانے بھی کتنے قبیلوں ہیں آئے آئے اللہ ماف کرے جنگل سے لکڑیاں بھی عورتیں لائیں پانی بھی عورتیں پلائیں گھاس بھی عورتیں کاتیں کھت بھی عورتیں کاتیں پھر حل بھی جو اتنا باقی رہ گیا اس کے لیے بھی ان کوئی لگائیں کیا نحوست ہے اللہ بچائے انہوں نے فورا سوال پیدا ہوتا تھا کہ تمہارے گھر کا کوئی مرد کیوں نہیں آیا قال ابونا ابونا شیخن کبیر ان دونوں نے کہا ہمارے اببا جی بہت بوڑے ہیں اببا جی بوڑے ہیں کہنے سے خود بخود کمنہ میں آگیا کہ بھئیہ ہمارا کوئی ہے نہیں ہم ہیں عورت ساتھ اس لیے آئی ہیں فَسَقَالَهُمَا مُسْعَلِ اسلام کی غیرت جوش میں آئی کہ ان کا باق بورا ہے اور یہ ایسے بدبخت لوگ کمین ہیں ان کو تو چاہیے تھا کہ پہلے عورتوں کو کہ جنوروں کو پانی پلاتے وہ بچاری گھر جاتے ہیں اس کے بعد اپنے جنوروں کو پانی پلاتے اور یہ اپنی اپنے بھارے ہیں اور عورتوں کو پیچھے بٹھا رکھا ہے فَسَقَالَهُمَا انہوں نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے سُمَتَوَلَّا پانی پلا کر واپس ہٹے الہ ذلی سائے کی طرف پہلے بھی اس سائے میں بیٹھے ہوں گے فَقَالَ رَبِّ اب احساس ہوا بھوکا آج سو پچیس کلومیٹر دور سے چلے گئے تو بھوک بھی اپنا لگے کیا دعا تھی کہا گیا کہ بہت دبردست دعا ہے اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں آدمی اپنی محطاجی کے لیے یہ دعا کیا کرے بے روزگاری کا لوگت سے شکوا کرتے رہتے ہیں یہ دعا کرو رَبِّ اِنِّي لِمَا أَنزَلْتَيْلِيَا مِنْ خَيْرِ فَقِیرِ اے میرے رب اِنِّي بے شک میں لِمَا أَنزَلْتَا جو بھی تو اتار دے گا میری طرف میں ہوں من خیر فقیر بہت بڑا محتاج بہت ہی محتاج ہوں تیرا اتار دے بس ادھر دعا کی ادھر آرش سے ٹکرائی فَجَاَتُوْ يَحْدَاهُمَا یہ بچیاں دونوں لے گئی بکری ہیں اپنی واپس گھر پہنچی روایات میں مَا أَعْجَلْتُكُمَا يَا بِنْ تَيَّا بیگیو تمہیں جلدی کیسے کی آج کیسے جلدی آگئے ہیں انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ ایک جوان آئے وہ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دم ہماری بکریوں کو پانی سلایا اور واپس سائے میں بیٹھ گئے تو والد نے کہا کہ ان کو کیوں نہیں تم نے مزدوری دی ان کو لے کر کیوں نہیں آئی کہا وہ مرد ہیں ہم کیسے اس کو اس باتیں کر دی ہم نے تو پہلے اتنی بات کی کہ ہمارے ابباجی بوڑا ہے بس اس سے زیادہ ہم نے اس سے کوئی بات نہیں کی ہم کیسے اس کو بڑھاتے ہیں تو پردیسی آدمی فجات روو والد صاحب نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ ان کو ہم مزدوری دیں گے یہ بزرگ کون تھے ایک اچھا خاصہ طبقہ آج کل خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں ہو سکتے ہیں کیوں ان کا زمانہ بہت پرانا ہے یہ زمانہ بہت بعد کا ہے لیکن پرانی تمام تصفیروں میں ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کیسی تھے اور اس میں اصل میں اہم بات یہ ہے کہ بائبل میں بھی اس موقع پر یہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے وہی بزرگ تھے جو کہتے ہیں کہ حضرت شعیب نہیں تھے ان کی دلیل بھی مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں اگر حضرت شعیب علیہ السلام اس زمانے میں تھے جب یہاں کے لوگ کافر تھے تو پھر تو ان کا یہ رویہ بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو بڑے بنماش قسم کے لوگ تھے اور اگر ایمان والے تھے تو پھر یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے جو مطلب ان کی عزت پر تو کوئی حملہ نہیں کر رہا تھا صرف اتنا تھا کہ بکریوں کو پانی نہیں پلا رہے سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اور بزرگ ہیں مگر پرانے مفسر سب کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اقبال نے بھی اسی کو کہا نا شبانی سے ہے کلیمی دو قدم اگر میسر آئے کوئی شعیب اگر اگر شعیب لیکن وہ اچھا نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ حضرت شعیب جیسوں کی اگر تربیت مل جائے تو چروانوں سے آدمی کلیم اللہ بن جاتا ہے لیکن مناسب نہیں کیوں اکلے کہ نبی کی تربیت کو انسان نہیں کرتا ہے نبی کی تربیت براہ رات اللہ کرتا ہے فجاعتہ احداؤما تو دونوں میں سے ایک آگئی سمشی علیہ السحیاء چل رہی تھی وہ حیاء کے اوپر حیاء کے اوپر چل رہی تھی اللہ اکبر ایسی تعبیر ہے کہ کیا اس کا ترجمہ کریں یعنی اس کی چال سے لگ رہا تھا کہ اچھنی شرم اور حیاء کے ساتھ چل رہی تھی کہ جیسے کہ وہ حیاء کی دیوی تھی اور وہ حیاء کی دیوی کیسے بعض تصفیروں میں لکھا ہے تو بار بار کپڑے سمیٹھتی تھی کہ ہوا کی وجہ سے کہیں میرا پردے سے کپڑے ہیں ادردر نہ ہو جائیں لیکن مسند دارمی میں یہ روایت ہے کہ اس بچی کا موزہ ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا تو اس وجہ سے بار بار شرمندہ ہو رہی تھی کہ کہیں میرے پیر کو کوئی نہ دیکھ لے اللہ اکبر حیاء کے اوپر چل رہی تھی اس نے کہا بے شک میرے اببا جی یا درو کا آپ کو بلا رہے ہیں یہ جزیہ تھا تاں کہ آپ کو بدلہ دیں گے اجرامات تقیت رہنا اس کی مزدوری جو آپ نے ہمارے لئے پانی پلایا فلما جاہو تو جب موتا علیہ السلام آئے ان کے پاس جو بھی شیخ مدین تھے فست علیہ القصر انہوں نے بیان کیا ان کے سامنے پورا سکتا ہاری بات سنائی تھی کیا کیا ہوا قال اللہ تخف انہوں نے برناظرت درو مد وہ فرعون کی خدای رہ گئی وہیں مصر میں نجوت من القوم الظالمین آپ نجات پا چکے ہو ظالم لوگوں سے قالت احداؤما دونوں بچیوں میں سے ایک بولی یا عباد استاجر ہو اببا جی اس کو مزدور رکھ لو نا یا عبادی اے میرے پیارے اببا استاجر ہو اس کو مزدور رکھ لیجئے ان خیرہ اس لئے کہ بہتر من استاجرتا جس کو آپ مزدور رکھیں وہ ہوگا القوی الامین جو طاقتوردی ہو اور مانت تاضی ہو قال انہوں نے فرمایا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں ان ان کی حقہ کہ میں آپ سے نکاح کروا دوں احد ابن طیعہ اپنی دو بیٹ ہاں تہینی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا علا ان تأجرانی سمانی حجج اس شرط پر کہ آپ ہمارے ہاں آٹھ سال رہیں ایک تو حجج کے مانت سال دوسرے یہ کہ جس کو آپ مزدور رکھیں گے وہ طاقتور بھی ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے امانت دار اس پر ایک بہن چھڑی اس کو کیسے پتا چلا یہ طاقتور ہیں تو اس کا جواب دیا گیا کہ وہ جو ڈول پانی کا نکالتے تھے وہ چالیس لوگ مل کر کے کھینکتے تھے تب ہی تو ان بچیوں سے نکلتا نہیں تھا نا تو موسیٰ علیہ السلام غصتے سے اٹھے سم لوگ سائز پر ہو گئے تو انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے گھنجا بھڑا بھڑ مانی تو اتنا گھورا گئے کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی آگے آ کر کہتے ہیں آپ کیسے بیچ میں آئے اب خموش بیٹھ گئے کیا انسان ہے یہ تو ان کی طاقت کو دیکھا امانت داری کیا تھی تو اس کے لئے سب نے لکھا کہ امانت داری یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے اس بچی کے ساتھ تو بچی آگے آگے چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فوراں اس کو کہا رہے پیچھے رو چلو اور مجھے وہاں سے بتاتے رہو اور آس پا کدھ رہے اس کے پتہ چلا کہ عورت کے آگے مرد رہے پیچھے رہے گا ضرور شیطان اس پر حملے کرے گا یہ دو باتیں اس کو اس طرح معلوم ہوئی اس کے بعد یہ بات کہ میں اس کا نکاح کرانا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ آپ ہمارے یہاں آٹھ سال رہیں اکثر یہاں یہ بحث ہے کہ کیا مزدوری جو ہے وہ مہر بن سکتی ہے یہ تو مہر ہے تو پھر جواب یہ ہے کہ مرد جو ہے اس پر نکاح کریں کہ میں تیرا خادم ہو جاؤں گا یہی میرا مہر ہے غریب ہوں ہی کچھ نہیں میرے پاس تو یہ تو مہر نہیں بن سکتا ہے البتہ اگر اور کوئی مزدوری کر رہا ہے جیسے کہ وہ باپ کے ہم مزدوری کر رہے ہیں تو کس طرح کی شرط لگا سکتے ہیں مگر میرا دل ادھر جاتا ہے اگرچہ میں نے یہ بات تفسیروں میں دیکھ ہی نہیں تو تلاش کریں شاید آپ حضرات کو مل جائے یہاں مہر کا مسئلہ نہیں ہے یہاں ایک شرط ہے اور اس کی طرف حضرت مولانا علیہ الرحمہ رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے پر دیسی آدمی ہیں ایسی لڑکی کا نکاح کرا دوں اور کہوں چل نہیں نہیں ان کو کہا آٹھ سال تک ہم ہمارے یہاں رہیں گے اور یہ بات بھی کہ آٹھ سال کے بعد نکاح ہوا ہوگا یہ نہیں مناسب لگتا ہے نہیں نکاح ہو گیا شرط یہ ہے کہ اس کے بعد ابھی آٹھ سالات کہہ رہے گے نکاح ہو گیا اس کی دلیل جب واپس چلے تو موسیٰ علیہ السلام خالد بیوی اور موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں تو نکاح ہوا تھا تب ہی تو بچے ہوئے یہ دونوں باتیں جو ہیں ملتی نہیں لیکن میں نے کہا کہ دل اس طرف جاتا ہے اور ملتی ہے حضرت مولان دیمی رحمت اللہ نے درشارہ کیا ہے ہاں قصر نبیین میں وہ چھوٹی کتاب آپ سمجھتے اتنی سی ہے یہ کونسی ہے وہ ایسی زبردست تفصیر ہے اس میں وہ باتیں ملتی ہیں جو تفصیریں ملتی ہیں فَإِنَةْ مَنْتَعَشْرًا اور اگر آپ دس سال پورے کرلیں فَمِنْ عِنْدِقَتْ وہا آپ کی سرسلے ہیں وَمَا عُرِيدُ أَنْ أَشُقَالِ میں نہیں چاہتا ہوں آپ کے اوپر تختی کرنا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین انقریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے مجھ کو پائیں گے مجھ کو نیک و کاروں میں سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا تیہ ہو گیا لکا ہو گیا شرط ہو گئی آٹھ سال میں نے آپ کے ہاں رہنا ہے اگر دل کرے گا تذکرے کروں گا مگر اب یہی معاملہ تیہ ہو گیا کہ یہ میری مرضی پر ہے قَالَ ذَلِكَ بَعِنِ وَبَعِنَكَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے در میں امتیا ہو گیا اَيَّمَ الْعَجَلَئِنِ دونوں مدتوں میں سے جو بھی مدت قضائطوں میں پوری کروں گا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونے چاہئے وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِ وَرَ اللَّهُ تَعْلَى ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کے اوپر گواہ ہے یوں موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے اور پھر آٹھ سال رہے کہ دس سال رہے سعید ابن مسیب رحیم اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں انہوں نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماسے سے دس سال رہے کیوں کہا جب آدمی شریف آدمی کوئی بات پہ کرتا ہے تو وہ وہ کام کرتا ہے جو زیادہ اچھا ہو تو زیادہ اچھا کتنا تھا دس سال اس لئے وہ دس سال ٹھہرے بعض حضرات کا خیال ہے کہ نہیں آٹھ ہی سال ٹھہرے کیوں اس کے آخر میں ایک آیت آ رہی ہے حجرت کے موقع پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے تھے مدین مگر پھر واپس مصر گئے آپ بھی اسی طرح ایک دن واپس مکہ جائیں گے اور حضور مکہ کتنے سال کے بعد آئے تھے آٹھ سال کے بعد اکلے بات کہتے ہیں اگر اس سے پتہ چلتا ہے آٹھ سال کے بعد آگے دے واپس فلمہ قضا موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی و سارا بھی اہلی ہی اور چلے اپنے گھر والوں کو لے کر آنس من جانب توری نارا دیکھا انہوں نے تور کی جانب آگ کو آلہ بھی اہلی ہی کہا انہوں نے اپنے گھر والوں سے انی آنس سو نارا میں نے دیکھا ہے آگ کو لعلی آتیکم منہ بھی خبر شاید کہ میں لاؤں وہاں سے تمہارے لئے کوئی خبر پیچھے بات گدر دیں او جذوت من نار یہ نئی بات آئی اس کی تشریح کرتا ہوں امام بخاری نے اس کا ترجمہ کیا جذوت من نار کا جذوہ کہتے ہیں اس موٹی لکڑی کو جس کے آخر میں آگ ہو مگر اس کا وہ جل نہ رہی ہو بس اس کے آگے وہ انگارہ سا ہو تھوڑا سا اردو میں کوئی لفظ نہیں ہم اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں مرادی شریف او جذوت من نار یا میں لاؤں وہاں سے آگ کی وہ لکڑی کے ساتھ آگ لگا کر لَعَلَّكُمْ تَسْتَلُونَ تاں کہ تم سیکھ سکھوش ہے ویسا وہاں سرے مرادی نہیں کہتے ہوں بہت سارے مقام ایسے آتے ہیں جہاں اردو میں الفاغ نہیں ملتے ہیں فَلَمَّا عَتَاهَا وَجَبْ مُسَىٰ علیہ السلام آئے اس کے پاس نُودِيَ عَوَادِ جِهِ مِنْ شَاطِي الْوَادِ اَيْمَنْ وَادِي کے دائیں کنارے سے فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ برکت میدان میں مِنِ الشَّجَرَةِ درخت کی طرف سے آواز آئی اَيْمُسَىٰ اَيْمُسَىٰ اِنِّي اَنَ اللَّهُ بے شک میں اللہ رب العالمين جہانوں کا پروردگار یہ تیسری مرتبہ آ چکا ہے اس لی میں کوئی تشری نہیں کر رہا وَأَنَّ الْقِاسَاتِ اور یہ بات آئے اللہ نے دوسری وحی فرمائی تحت جو ہلتے ہوئے کہا اَنَّهَا جَان گویا کہ وہ پچھلا پھرتیلہ سام ہے وَاللَّا مُدْبِرَا واپس مُڑے وَبْتِیش دکھا کر وَلَمْ يُعَقِبْ اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا یا مُتَا اللہ نے فرمایا وَمُتَا علیہ السلام اَقْبِلْ وَاپس مُڑو وَلَا تَخَفْ لَرُمَتْ اِنَّكَ مِنَ الْآَمِنِينَ بے شک آپ ہیں امن والوں میں سے اُسْلُقْ يَدَقَ داخل کیجئے اپنے ہاتھ کو فی جائبی کا اپنی جیب میں گذرتکہ گریبان میں تخرج بیضا نکلے گا سفید ہو کر من غیری سو بغیر کسی بیماری کے یہ تعقید کسی وجہ سے کہ بائبل میں آ چکا تھا کہ ہاتھ میں کوئی بیماری وَضْمُمْ الَيْكَ اور ملائیے آپ الَيْكَ اپنے ساتھ جناحہ کا اپنے بازموں کو من الرحبی در کو دور کرنے کے لئے یہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ وہ جو آپ کو دیکھ کر خوف ہوا اب اپنے بازموں کو ایسے آپ نے ساتھ ملا لیجئے تو در ختم ہو جائے گا فَضَانِكَ بُرْحَانَان یہ دو دلیلیں ہیں مِنْ رَبِّ کا تیرے رب کی طرف سے ان کو لے کر کے جائیے اِذْحَبَ الَا فِرْعَوْن فِرْعَوْن کی طرف وَمَلَئِهِ اور اُسْكَ سرداروں کی طرف یہ تو واقسی میں ہو رہا ہے نا جب وہ تور پر پہنچے تور جو ہے وہ بلکل بیچ میں ہے مدین سے واپس مصر آتے ہوئے سوال یہ ہے کہ ابھی تک مرسا علیہ السلام آ رہے تھے تو یہ در نہیں تھا کہ میں نے ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے تو وہ مجھے قتل کر دیں گے اب جب اللہ نے کہا کہ جو فیران کے پاس تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو ان کا بندہ قتل کر رکھا ہے پہلے جب آ رہے تھے تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں شہر میں نہیں جاؤں گا دائیں بائیں رہ کر کے وقت گزار لوں گا حالات کو دیکھوں گا اب کیونکہ اللہ کی طرف سے آئے کہ سیدھا پھر آن کے پاس جاؤ اس لئے فرمایا کہ میں نے ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے مجھے در ہے کہ وہ میرے اوپر حملہ کر دیں گے بس اتنی رہنے دیکھتے ہیں وہ مستری صاحب انظار کر رہے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم این پر نہیں تار پر جان چلتی بھی مستری صاحب انظار کر رہے ہیں ان کو بتاؤ جلدی رجل انظر کا آجی صاحب بوڑے نہیں ہو رہے ہیں اللہ سالہ ان کو جوان ہی رکھے